اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمتہ للعالمین تمام داریف اللہ رب العالمین جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا حمد و سنا رب تعالی کی جو ہواوں کو چلانے والا بادنوں کو لانے والا می برسانے والا زمین سے اناج کو گانے والے رب کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبوض فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمتہ للعالمین حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہلِ بیتِ اظہار آپ کی اضواجِ متحرات اور آپ کے جان سار صحابہ رضوان اللہ تعالی جمعین پر درود و سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو اللہ عز و جل کی یاد تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد ہی صبح و شام ہو میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو تیری جو اللہ کی ذات ہے اس سے محبت اور جو ہمارے شب و روز دنیا میں گزرنے ہیں یہ اللہ کرے یہ شب و روز اللہ کی یاد میں گزرنے شروع ہو جائے تیری در گزر کی نگاہ تلے میرے روز و شب کے یہ سلسلے تیری آفیت کی نگاہ ہو میری لگزشوں کا سلام ہو میں ضرورتوں کہوں سلسلہ اللہ سے اپنے بھروسے اور امید کو مضبوط کر لیجئے وقفہ باللہ وقیلہ میری اور تیری حاجت روائی کرنے والا کون ہے اللہ کون ہے اللہ میری ضرورتوں کہے سلسلہ تو انعائتوں کا معاملہ تو دیا کرے میں لیا کروں جو ہی اپنا طرز مدام ہو تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد سے صبح و شام ہو میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو میں سوال ہوں تو جواب ہے میں مانگنے والا ہوں سائل ہوں تو عطا کرنے والا ہے میں سوال ہوں تو جواب ہے تیری دین کی حد نہ حساب ہے جو طلب کروں وہ ملے مجھے یوں نوازشوں کا انعام ہے تو فقی عالم کنفکا تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیاں تیری کیا شان بیان کر سکتا ہوں تو فقی عالم کن بیاں تیرا وصف مجھ سے ہو کیا بیاں تو نے کن کہا تو یہ جگہ بن گئی تو نے کن کہا تو یہ جگ بن گیا تو نے کن کہا تو زمین و آسمہ بنے تیرے کن کو میرا سلام ہو میں نجیب ہوں تو مجیب ہے میرے پاک پروردگار میرے اللہ میں نجیب ہوں تو مجیب ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے بندہ جو ہے جو رب کو تلاش کرتا ہے تو رب کیا کرتا ہے بندے تیری شاہ رگ حیات سے میں قریب ہوں میں نجیب ہوں میں نجیب ہوں تو مجیب ہے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تجھے تجھ سے بڑھ کے میں مانگ لوں میرے ذرف کا وہ مقام ہو کیا چاہتا ہے سرکار نے کہا سرکار سے جب پوچھیں گے تو سرکار کو کہوں گا سرکار سے سرکار کو مانگتا ہوں تجھے تجھ سے بڑھ کے میں مانگ لوں میرے ذرف کا وہ مقام ہو یا الہی تیرا ذکر ہو تیری فکر ہو تیری یاد ہی صبح و شام ہو میرے پاک رب میری زندگی میں تیری بندگی میں تمام ہو میرے پیار ہو میرے عزیزو اللہ کی یاد کے بغیر انسان بالکل کمزور ہے عدورہ ہے جو درف اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہ شکار ہو جاتی ہے جو پھل درفت کو لگا ہوا اللہ کو بھول جاتا ہے وہ گر جاتا ہے اے انسان دنیا میں مارا مارا تو گرتا ہے تو اپنے رب کو یاد کر لے تیری تمام مشکلے تیری تمام مسیمتیں تیری تمام بیماریاں تیری تمام حاجدوں کا حاجت روا مشکل کو یاد مولا رب العالمین ہے اپنے رب سے تل کو جوڑ لے اس کے ذکر کے اندر مشغول ہو جا اور ہر لمعہ مشغول ہو جا ہر وقت مشغول ہو جا ہر دن اور رات میں مشغول ہو جا اسی کے ذکر سے اس زندگی کو دوام ملے گا اسی کے ذکر سے راحت میں آسانی اور سامان ملے گا اس کے ذکر سے ہی دنیا سے جانا ایمان کے ساتھ ملے گا اسی کے ذکر سے ہی قبر کو منور ہو کے تجھے اٹھانا ملے گا اور اسی کے ذکر سے ہی بیدان حشر میں اٹھنا نصیب ہوگا اور اسی کے ذکر سے ہی داخلہ جنت اور جنت میں تیرا دیدار ہوگا نہ دنیا دوست سمیدارم نہ اکبارا خریدارم فقط آرزو دارم تیرا دیدار یا اللہ آرزو دارم لے